سب میں آپ سے جانوں گی کہ اس وقت عوام بھی بہت پریشان ہے انڈسٹریز نہیں لگ رہی ہیں لوگوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہیں آپ کو منٹل ریلیف دینے کے لیے یا ایک طرح سے یہ سپورٹ بھی دینی ہوگی کہ آپ لوگوں کو نوکریہ دیں اس کا وعدہ بھی کیا گیا گھر بنانے کے بھی اچھا جب کہہ دیا گیا تو اس کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آگیا شاید نہ کہا جاتا تو پھر اتنی تکلیف بھی نہ ہوتی لوگوں میں تو اس کو کس طرح سے جو ہے ایک عام انسان تک کہ اس ریلیف کو پہنچایا جائے گا کہ سب کو نوکریہ مل سکے یا وہ کم از کم روزگار کما سکے دیکھیں میں پہلی بات یہ ہے کہ بیک صاحب نے اور چنوی صاحب نے بڑی پرٹنیٹ بات کی ہے کہ اگری کلچر سیکٹر اور توانائی اگر اس کو فوکس کر لیں تو بہت حد تک ہم اپنی امپورٹ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو holistically دیکھیں تو امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹلیزیشن اس سے ریلیف بھی ملے گا اور آپ کا امپورٹ بل بھی کم ہوگا دیکھیں پاکستان میں ایکسپورٹ لیڈ گروت کی تو بہت بات ہوتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھا دیں ایکسپورٹ کو بڑھا دیں ایکسپورٹ کو بڑھا دیں لیکن ہم امپورٹ سبسٹیوشن کی بات نہیں کرتے ہیں ہم بہت کم کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جیسے فوڈ ہم آٹھ ہرب کی ہے اس کی اگزیکٹ اماؤن مجھے یاد نہیں ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کو آپ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں کسی حد تک انرجی ہم بہت حد تک جیسے اوائل اور لبریکنٹس وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ کسی صورت میں الٹرنیٹیو انرجی کی صورت میں ہم اس کو سبسٹیوشن کر سکتے ہیں ایک بار شور بھی مجھا تھا کہ پیٹرول نکلایا ہے کہیں سے ایسے کوئی بات نہیں کی چلے پیٹرولیم نہ بھی نکلے پیٹرول نہ بھی نکلے آپ کے پاس جیسے بیق ساہم باتا ہے ہم نے کول کو بھی use نہیں کیا ہم نے سولہ انرجی ہے ہائیڈرو ہے آپ کے پاس دوسرے ہم بگر پیٹرول سے بیجلی پیدا کر لیں گا آپ ان انرجی کے اوپر سورس پر فوکس کریں تو اس سے نئی انڈسٹریز لگیں گی روزگار بھی ملے گا اور آپ کا کافی حد تک امپورٹ بھی کرنے گا اچھا مجھے